اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہے عباد رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ اپنے ویلوگ کا سٹارٹ کر رہی ہوں جی یہاں جی دیکھیں جی بچوں کی مستیاں فل جاری ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ان لوگوں نے آج جو کارنامہ یہ ابراہیم کے کام ہے یہ دیکھیں میرے پودے کا ستیہ ناز کر کے رکھتی ہے اور اس نے کیا کی ہے اتنے نقصان آج اس کے بیٹھنے اور اس کی بالنے کی ہے نہ میرے گھر کے جس کی کوئی حد نہیں ہے تو یہ دیکھیں ایک تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے یہ شیشے کو دیکھیں آپ شیشے کو دیکھیں اور اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ میں نے اتنا بڑا نقصان کی ہے مگر کیا کیا جائے اور گھر کا آشر نشر کیا ہوا ہے یہ کوچنگ سے آکے ان لوگوں نے پتہ نہیں وہ پٹاکے ہوتے ہیں کوئی یہ کیا ہوتا ہے یہ نیچے پھینکتے ہیں تو وہ پٹاکے بجتے ہیں روک روک کے تھک گئی ہوں مگر ان لوگوں نے میری ایک بھی نہیں سنی تو میرے سر میں بھی بہت درد ہو رہی تھی میرے ذہن میں تھا کہ یہ چپ ہو جائیں تو مجھے بھی تھوڑا سا سکونہ ہے لیٹی بھی تھی مگر نہیں ان لوگوں نے تو ایک بھی نہیں سننی ہوتی وہ اپنے ہی کاموں میں جاری رہتے ہیں تو یہاں میں پھر اٹھ کے گولی کھا کے نا روکنے کے تو فائدہ ہی نہیں تھا تو گولی کھا کے میں آ کے کچن کا کام نپٹانے لگی میں نے کہا چلو جو کام رہتا ہے نا یہ چائے والے برتن ہے میرے سوڑے سے اور ایک دو پلیٹیں دیں تو وہ بھی میں نے کہا دھوکے رکھ دوں اور پھر اس کے بعد بناوں گی جی کھانا تو یہ دیکھیں ابراہیم لوگوں کے تو وہ پیچھے جیسی شور شرابے ہیں نا وہ میں آواز حالکہ وائس جو ہے نا بلکل بند کر دیتی ہے اگر آپ لوگ سنیں تو حیران ہو جائیں کہ یہ تین بچے اتنا شور شرابہ کرتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ آج میں تھوڑی سی لیٹ اس لیے ہو گئی ہوں کہ ایک تو محمد کی اٹھانی تھی رپورٹ محمد کی رپورٹ اٹھائی اس کے بعد میں گئی ڈاکٹر کے پاس جس ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ یہ رپورٹ کروائی جائیں تو نمبر آنے میں لیٹ ہو گئے اور وہاں چیک اپ وغیرہ کروا کہ پھر ہم لوگ گھر آئے ہیں تو سالن ہمارے پاس جو تھا ہم نے پھر ٹائم ہی نہیں بچا تھا ہم لوگ تو چار بجے کے گئے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے یہی سالن جو کل ہم نے بنایا تھا وہ ہی چلایا میں نے کہا چلو بچوں نے تھوڑا تھوڑا تو کھانا ہوتا ہے تو ہمارا گزارہ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اروا ویسے کام بتاؤ اروا کو تو کہتی ہے کہ مجھ سے نہیں ہوتا اور اگر نہیں بتاؤ تو پھر کہتی ہے ممہ مجھے بھی کوئی کام بتاؤ بس اس طرح کے بچوں کے کام ہے تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو یہاں ہمارا جی اس ٹائم بھی مولی کا پراتھا بن رہا ہے رات کا ٹائم ہے مگر یہ دیکھیں یہ دیسی کی اس لیے لگا رہی ہوں کہ چلو ڈالڈا اس ٹائم نہ کھانسی وغیرہ نہ ہو تو میں نے کہا چلو یہ میرا تو ہاتھ بس گیا تھا اس میں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اتنا مزے کا پراتھا یہ مولی کا سب شوک سے ہمارے گھر میں کھاتے ہیں تو الحمدللہ محمد اسماعیل کی جو میں نے ریپورٹ کروانی تھی مطلب اینڈ میں جو آئی ہے ریپورٹ تو وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بلکل کلیر آئی ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے جو مسئلہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا دیکھیں جی میرا بیٹا ماشاءاللہ آج کچھ بہتر ہے تو اس کی مستیاں چیک کریں یہ ڈانس کر رہا ہے اور اس کی ذہن میں کہ ممائیہ سے ہی نا کھڑی ہیں موبائل لے کے تو میں نے تھوڑا سا کلیپ بنا لیا میں نے کہا اس کا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی مستیاں چیک کرو کروا ہوں تو یہ گھر میں یہ کچھ کرتا ہے تو آج میں نے اس کو نا سکول بھی نہیں بھیجا تھا کہ چلو یہ ذرا نا صحیح ہو جائے گا نا بلکل پر فیکٹ تو پھر میں بھیجوں گی اس کو تو جب ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر کے پاس سوڑا ٹائم تھا دور ہے تو وہاں سے پھر ہم لوگ مارکٹ چلے گئے مارکٹ سے جب مطلب ہم نے محمد کے شوز کے لیے سپیشل ہم نے جانا تھا کیونکہ محمد کوچنگ جاتا ہے نا تو پھر کوچنگ دوسروں کے تو جاتے وقت پہننے کے لیے تھے شوز اس کے کپڑے کے شوز نہیں تھے تو میں نے کہا چلو گرم شوز رہا لینے تو ہیں تو پتہ کر لیتے ہیں اگر اس کے مطلب صحیح مل جائیں تو اس کے ساتھ کے ابراہیم لوگوں کے ہیں تو یہ اوپر جو کلپ بنا ہوئے نا یہ والا تو نہیں ہے ان کے دوسرے مگر سیم اسی کے ساتھ کے تو یہ بہت چلتے ہیں اس لیے پھر میں نے بھی یہی لے لیے دوبارہ یہ ہے جی اروہ کی ہے یہ شرٹ تو یہ ہے جرسی جرسی ٹائپ اور ہود والی ہے ذرا اچھی لگی تھی مجھے تو میں نے کہا چلو پینٹ وغیرہ کے ساتھ یہ پہنی جا سکتی ہے کیونکہ آگے سردیاں ہوں گی اور جب ہم لوگ گاؤں جائیں گے تو پھر اس طرح کے کپڑے زیادہ کام آئیں گے ہائی نیک وغیرہ کے ساتھ یہ پہنی جا سکتی ہے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت پیارا سٹاف لگا تھا مجھے تو میں نے کہا مجھے اتنے بڑے بڑے سٹاف مجھے پسند نہیں ہے تو اس لئے میں نے اس طرح کے ہی لیے اور پہلے بھی اس طرح کے ہی لیتی ہوں تو ماشاءاللہ مجھے اچھی لگی تھی میں نے لے لی میرے خیال میں تو یہ تھا کہ محمد ابراہیم کی لے لوں کوئی اور مگر اس کی بجائے نا اپر وغیرہ دیکھ رہی تھی کوئی مگر اس سے نا مجھے یہ اچھی لگی تو میں نے کہا چلو یہ تو چلنے والی چیز ہے یہ لے لیتی ہوں تو اب اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ